اسی لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پینسٹھ موت ہوئی ہے ڈلی کے لیے یہ اب تک کا سب سے ڈراؤنا آنکڑا ہے نمبر ہے مہراشت کی بات کریں مہراشت میں آج کرونا کے تین ہزار چھے سو سات کیس سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اگر بات کریں تو ایک سو باون لوگوں کی موت ممبئی میں ہوئی اکیلے ممبئی میں ستانوے لوگوں نے کرونا کی وجہ سے دم توڑ دیا چائنیز وائرس نے پوری دنیا میں چوہتر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سنکھمت کر دیا ہے اب تک چار لاکھ بیس ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے جو زندہ بچ گئے ہیں ان کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہے اس وقت ہر ایک دیش یہی سوچ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلائے نوکری کیسے بچائیں ان سب کے بیچ ایک میڈیکل جورنل ایسا کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم حیران رہ گئے ہیں کرونا وائرس کو لے کر ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس سے ہر کوئی حیران پریشان ہے اس کی وجہ ہے سب سے بڑے میڈیکل جورنل The Lancet کا یہ آٹیکل جس میں ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ جس طرح سے کرونا کے کیس بڑھ رہے ہیں اسپتالوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اگر ایسے میں میڈیکل سسٹم فیل ہو گیا تو سال 1918 کے Spanish Flu جیسے حالات ہو جائیں گے جس نے پانچ سے دس کروڑ لوگوں کی جان لے لی تھی دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے Spanish Flu کا کہر دیکھا ہوگا اور اب کرونا وائرس کا بھیانک روپ بھی دیکھا اس ریپورٹ میں کرونا کو Spanish Flu جیسا بتایا کیا ہے اور دلی کی سواست منتری ستینر جین بھی کرونا کی طولنا Spanish Flu سے کرنے لگے ہیں ستی کی پورے سنچوری کی سب سے بڑی تراثدی ہے 1918 میں آج سے سو سال سے بھی زیادہ پہلے 1918 میں پوری دنیا کے اندر Spanish Flu آیا تھا وہ 18 سے لے کر 1920 تک چلا تھا وہ تراثدی دوبارہ سے آئی ہے اور اسی فیملی کا وائرس آئی ہے کرونا وائرس وہ بھی کرونا وائرس تھا یہ بھی کرونا وائرس ہے یہ نوال کرونا وائرس جس کو کووڈ کہا جاتا ہے سو سال کے بعد یہ اتراث دیا آئی ہے اس کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے ہم اس کی فیلنے کی گتی سب سے زیادہ ہے اگر اتنی زیادہ نہیں فیل رہی تھے تو پیٹھنے میں گھوشت کرنے کیا ہو سکتا نہیں تھی اس پوری دنیا میں فیل رہا ہے جہاں پر اگر ایک کیس بھی ہے تو اس کے فیلنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ایک آدمی کو انفیکشن ہوا اور وہ دو ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہے لگ بگ دو ہفتے لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں تو انفیکشن کو ہوا ٹھیک ہونے سے پہلے اگر دو لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے تو آٹھ تس دن میں ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے تیجی سے فیلنے والا پینڈیمک ہے اتنی تیجی سے فیلنے والا پینڈیمک ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے یہ بات سن کر آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ سپینش فلو کیا ہے انیس سو اٹھارہ میں ایسا کیا ہوا تھا جس کا ذکر آج کیا جا رہا ہے کرونا جیسا میڈیکل آپات کال ایک سو دو سال پہلے سپینش فلو کے دوران دنیا نے دیکھا تھا جب ہر دیش میں سپینش فلو نے کوہرام مچایا تھا ہر چہرے پر ماسک ہے ہزاروں کی سنکھیا میں میڈیکل بیڈ ہیں جو آج کا حال ہے ٹھیک ایسا ہی سپینش فلو کے دوران ہوا تھا قریب پچاس کروڑ لوگ سپینش فلو کے شکار بنے تھے جس میں سے پانچ سے دس کروڑ لوگوں کی جان گئی تھی سپینش فلو سال انیس سو اٹھارہ سے پندرہ مہینے تک رہا تھا یہ اس دور کی بات ہے جبکہ دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی لیکن وشید سے زیادہ جان اس وائرس نے لی تھی سپینش فلو سے بھارت بھی بچ نہیں سکا تھا آج بھارت میں کورونا کے دو لاکھ چھے آسی ہزار پانچ سو انیاسی کیس ہیں کورونا اب تک آٹھ ہزار ایک سو دو لوگوں کی جان لے چکا ہے لیکن ایک شتابدی پہلے سپینش فلو نے ہندوستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو مار ڈالا تھا اب بات کورونا کی گیارہ مارچ کو ڈبلو ایچوں نے کورونا کو مہماری گھوشت کیا اور ایک اتیس مارچ تک کورونا دو سو دیشوں میں فیل چکا تھا کورونا وارس اتنا خطرناک ہے کہ محض تین دن میں ہی زندگی کو ختم کر سکتا ہے کورونا ہی سچے انپریڈکٹیبل بیماری ہے جس میں کی ویدن ٹویل وارس سکسٹین آس ینگ پیشنٹس کی بھی بہت جلدی ڈیٹیریٹ ہو جاتی کنڈیشن لنگز میں یہ فیلتا ہے اور سڈنلی پیشنٹ گوز انٹو سپازم اور آکسین کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا اتنا پورے دنیا میں اتنی ڈیٹس ہیں اور ایون ڈسپائیٹ ڈی بیسٹ آف در ٹریٹمنٹ جو اس کا کچھ ہے نہیں سبھی اپنا اپنا جو پروٹوکالز ہے فالو کرتے ہیں وینٹیلیٹر ٹریٹمنٹ ہے آکسین ہائی فلو ہم دیتے ہیں اور بھی جو بھی ہم پروٹوکالز کے ساتھ فالو کرتے ہیں سال 1918 میں میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس نہیں تھا آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن کورونا وائرس نے یہ دکھا دیا کہ ہم اب بھی بہت پیچھے ہیں کورونا اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ریکاوری کا وقت ہی نہیں ملتا جو یہ سڈن ہے اس کا ایکزیکٹ ریزن میں نہیں بتا پاؤں گا کیا ہے مگر جو لنگس میں اس کی فیلتا ہے یہ وائرس تو یہ بالکل اس کی آکسیجن جو بلڈ میں آکسیجن لیولز ہے اس کو کم کر دیتا ہے سر اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج جب یہ لگ بگ کمیریٹی سپریٹ کی کھگار پہ ہم کھڑے ہیں یا شاید ہم انٹر کر چکے ہیں تو پھر زیادہ تر لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں ہوم کورنٹین کر رہے ہیں جن کو کورونا ہو جا رہا ہے چاہے اس کو سمٹم ہو یا نہ ہو چاہے وہ نوجوان ہو یا وہ بزرگ ہو چاہے محلہ ہو یا پروش ہو اگر اس کو کورونا ہے اور وہ چاہے گھر پہ بھی ہے بینا کسی سمٹم پہ اس پر خطرہ ہے آپ کہہیں بارہ گھنٹے کے اندر تک کولیپس ہو جاتا ہے ہیلڈی آدمی بھی دیکھیں کئی پیسز ایسے آئے ہیں ویسے تو جو کہتے ہیں کہ جن میں کو موربیٹیٹیز ہیں they are more susceptible elderly ہیں جن میں ڈائیبیٹک ہیں ان میں زیادہ چانسز ہیں کہ پرولم ہو جائے گی مگر in a few cases this is also seen کہ ہیلڈی پیشنٹ میں بھی ہو جاتا ہے The Lancet کے میڈیکل ریسرچ میں کورونا کی کئی الگ الگ وائرس کے ساتھ تلنا کی گئی ہے 2009 H1N1 یعنی سپینش فلو نے دوبارہ دستک دی تھی ریپورٹ کے مطابق کورونا سے موت کا ریشیو 0.98 سے 5.9 فیس دی ہے کورونا وائرس شروعات سے ہی اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اس کے بیسیک ری پروڈکشن نمبر 2.2 سے 4.7 ہیں اور کئی دیشوں نے کورونا کو لوگ ڈاؤن سے کنٹرول کیا 0.02 سے 0.4 پرتیشت رہا شروعات میں کم لکشن نظر آتے تھے لیکن بعد میں جان لیوہ بن جاتا ہے اس کا ری پروڈکشن نمبر 1.3 سے 1.7 جو زیادہ خطرناک نہیں ہے اور لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے سٹڈی بتاتی ہے کہ کورونا وائرس کتنا خطرناک ہے اس کا احساس پوری دونیا کو اچھی طرح سے ہو گیا ہے کورونا کا میٹر رکنے کا نام نہیں لے رہا نون سٹوپ بھاگا جا رہا ہے دونیا میں 75 لاکھ کے قریب کورونا پوزٹیب ہیں جبکہ اب تک 4 لاکھ 20 ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے کورونا نے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا کیا ہے وہاں پر 20 لاکھ 66 ہزار کورونا کیس ہیں اور 1 لاکھ 15 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا جس سپیڈ سے بڑھتا ہے جس رفتار سے وارس ملٹیپلائی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے اسی کے آدھار پر The Lancet نے کورونا کو سپینش فلو جیسا خطرناک بتایا ہے دراصل آرٹیکل کے مطابق کورونا سے اسپطالوں میں اتنا دباؤ پڑھنے لگے گا کہ میڈیکل سسٹم کولیپس ہو جائے گا جس کے بعد موت کا آکڑا بہت تیزی سے بڑھے گا اور حالات 1918 جیسے ہو جائیں گے یہ بھی سچ ہے کہ کئی دیشوں کا میڈیکل سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ کورونا آؤٹ بریک کو جھیل سکے جس بات سے آج دنیا ڈر رہی ہے شروعات میں اس کا احساس تک نہیں ہوا تھا جب چین میں پہلی بار کورونا کی کیسے سامنے آئے تو اس کو انفلوینجا مانا گیا انفلوینجا کو ہم فلو کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں زخام، خانسی، بخار ہوتا ہے اکثر یہ فلو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے مرنے کا خطرہ بہت کم ہے لیکن چین میں موت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جب ویگیانیکوں نے کورونا اور انفلوینجا کی کرونولوجی پر ریسرچ کی تو حیران کرنے والا ست سامنے آیا انفلوینجا میں 1.8 پرتیشت پیشنٹ کو اسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ چین میں ہر دوسرے کورونا پیشنٹ کو آئی سیو میں بھرتی ہونا پڑا تھا فلو سے 6.1 پرتیشت موت درج ہوتی ہے جبکہ چین کے حبائی پرانت میں کورونا سے موت کی در 5.9 پرتیشت تھی آج سے 100 سال پہلے جب سپینش فلو نے کورام مچایا تھا تب حالات کچھ اور تھے آج ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کورونا آؤٹ آو کنٹرول ہوا تو کیا ہوگا ایسے میں کورونا کو کنٹرول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ماسک پہنیے دو گز کی دوری بنائیے خود کو اور اپنی پریوار کو سرکشت رکھیے